آج ہم آپ سے پولیسنگ کے سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ وہاں جا کر بات کرنے لگے ہیں یعنی کہ تھانہ اور تھانے میں دی جانے والی سرویسز آپ کو یاد وقت وزرالہ پنجاب نے ایک تھانے کا دورہ کیا جس کے اندر بہت بری حالت دیکھی انہوں نے اور انہوں نے اس کو امپروف کرنے کا کہا اور ہم نے ایک سو بیس گھنٹے میں ون ٹوئنٹی آورز میں علی ناصر ازبیو بلال کمیانا نے اس کو ٹرانسفارم کر کے دکھائیا ذرا دیکھئے گا کہ ہم نے اس کو پاکستان کے عوام کے لیے انہیں صرف کھول دیا اویلیبل کیا بلکہ اس کی سرویس ڈیلیوری میں سپیشل انیشیئیٹی پولیس ٹیشن کے ایس او پیز بھی دیئے اب آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تھانہ اب لوگوں کو لیے کیسے اویلیبل ہے اور کیا سرویسز دے رہا ہے اگر آپ ہمارے پاس یہاں پہ انٹر ہوں گے تو یہ کسی فائیو سٹار ہوتیل کی لابی نہیں بلکہ یہ ہمارا تھانہ ہے اور اس تھانے میں لوگوں کو سرویس ڈیلیوری پہلے سے بہتر دی جا رہی ہے جبکہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہر تھانے میں انشاءاللہ تعالی جو وزیراللہ کے ویجن کے مطابق ہم سپیشل انیشیئیٹیف پولیس ٹیشنز یعنی سپس کے مطابق ہمیں جا رہے ہیں کیومیٹک مشین ہوگی جس کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوں گی کہ کیا فیزیلیٹیز اویلیبل ہیں چار سے چھے تک تمام ایسے چوز اویلیبل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور اس سلسلے میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے یہ ایسے چوز آپ کیا حال ہے آپ کے فور ٹو سکس اویلیبلیٹی کے کیا صورتحال ہے آپ ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں تھانے کو دو اینڈز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ فرنٹ اینڈ کا مطلب ہے جہاں لوگوں نے آنا ہے اور لوگوں کے مسائل ہیں وہ جب آتے ہیں تو ہم فرنٹ اینڈ کو لوگوں کے لیے میک اویلیبل کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ایڈوکیٹڈ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں کاؤنٹرز کے اوپر جو کہ باہر کی کیومیٹک مشین سے ٹوکن نکلتا ہے وہ ٹوکن جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ وزیٹرز کا کاٹ دے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے کس کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد وہ پروسس شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کی بیوٹی کے اوپر اور اس کے اندر جو ہم نے ورنڈرفول قسم کے انیشیٹیوز لیے ہیں صرف وہ بتانا ضروری نہیں بلکہ بتانا ضروری ہے کہ تھانے کے اندر کیا ہوتا ہے تو یہ تھانہ اور باقی تھانے جو ہی سپس کے وزیراعلا پنجاب کے حکم کے مطابق کپلیٹ ہوتے جائیں گے ہم انسپیکشن کے لیے پیش کر دیں گے لہذا لوگوں کو بلا وجہ تھانے کے ان کمروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ان کو سرویسز ساری سامنے پروائیڈ کر دی جائیں گی جس میں انویسٹیگیشن ہے کوئی چیز دونوں نے بتانی پوچھنی ہے یا کسی بھی کیس کے بارے میں انہوں نے انفرمیشن اصل کرنی ہے اس کے لیے ہماری خدمت ایپ اور ہمارے خدمت مراکز تحفظ مراکز اور خدمت کاؤنٹرز ویسے بھی ایویلیبل ہیں تھانے کے سپس کے پروسیجر جس پتھ آپ کی سکرین کے اوپر ہیں اور ان کے ہونے والے فائدے بھی آپ بہ آسانی آ کر خود دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس نے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے جس سلسلہ شروع کیا ہے اس کی تصابیر بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ یقین سے کہہ سکیں گے خود بھی کہ وی ہاف براؤٹ اپا پوزیٹیو چینج ان دی سرویس ڈیلیوری اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی جھوٹی گواہی مت دیں ہم آپ کے صحیح پرچے ٹائم لائنز کے ساتھ جو ٹائم لائنز قانونی طور پہ ہیں ان کے مطابق فوراں دچ کر رہے ہیں ہم نے پچھلے ستر ہزار پرچے دچ کر دی ہیں جو پچھلے سالوں کے پینڈنگ تھے لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں ہم جھوٹے پرچے دچ کرانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک ہائی ہینڈڈنیس اور شکایتوں کا لا مطنعی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ پولیس میں لا ہائی اینڈنیس ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس نے ٹھیک کام نہیں کیا تو 1787 کی کمپلینٹ پہ ہم تمام اکاؤنٹیبل ہیں اور آپ کو اکاؤنٹیبلیٹی کر کے دیں گے کیونکہ اللہ تعالی ہمارا حاملی ہونا سکتا ہے